اچھا ریا شری شری روی شنکر یہ ایک بہت بڑا نام ہے اور جہاں تک مجھے دھیان ہے ہم لوگ بچپن سے اس نام کو سنتے آ رہے ہیں اس نام کے لئے ایک عصیم صدہ ہم لوگوں کے دل میں رہتی ہے دھارمک دشٹکون سے ہمارے جو بھی متبہد ہوں منبہد ہوں لیکن ہمیشہ ایک بات ہمیں بتائی گئی یا ہم نے دیکھا کہ شری شری روی شنکر جی پورے سنسار میں شانتی کے لئے صد بھاؤنا کے لئے کام کر رہے ہیں ریلی یہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن کچھ دنوں پہلے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی گئی اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد میں بہت دکھی ہو گیا آج تک میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ شری شری روی شنکر جو اتنا بڑا نام ہے اتنی بڑی شخصیت ہے ہزاروں ہزاروں کی سنکھیاں میں جن کے فالور ہیں انہوں نے اس طرح کی نمنا استر کی بھاشا کا پریوک کیوں کیا شاید کچھ سال پہلے ایک زیکڈیٹ تو مجھے نہیں معلوم لیکن ڈاکٹر زاکر نایک اور شری شری روی شنکر نے ایک بڑی چرچہ میں ایک ساتھ حصہ لیا جس کا شرسک تھا کونسپٹ آف گارڈ ان اسلام انہی ہندویزم ڈاکٹر زاکر نایک کا اپنا ایک کونسپٹ ہے ایک اپنی ویچاردھارہ ہے اور ان کی جو بھی ویچاردھارہ ہے اس سے وہ بہت ہی اماندار ہیں اور بہت ہی شسک طریقے سے اپنی بات کو رکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نایک کبھی بھی کوئی بات پر دے کہ پیچھے نہیں رکھتے اسے ہزاروں لاکھوں کے بیچ بیٹھ کر بڑی شان سے اپنی بات کو رکھتے ہیں اور آپ کو بھی یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ انہیں کاؤنٹر کریں وہ اپنی کوئی بات تھوپتے نہیں اس لئے انہوں نے سیسی روی شنکر جی کو بھی آمنترت کیا دونوں کے بیچ پری چرچہ ہوئی میں نے سویم اوپری چرچہ دیکھی ہے اور مجھے نہیں لگا کہ اس میں ایسا کچھ ہے جس کے لئے سیسی روی شنکر جی کو ایسی بھاسک اپریو کرنا چاہیئے تھا سری سری روی شنکر جی نے اس میں شروع میں یہ کہا کہ دھائی آخر پریم کا پڑھے سوپندت ہوئے یہ سب کچھ ایسی باتیں ہیں جو کانوں کو سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں سب باتیں کانوں کو سننے میں اور ایسا نہیں کہ بڑے گیان کی بات کری ہے روی شنکر جی نے کہ دھائی آخر پڑھے سوپریم پریم کا پڑھے سوپندت ہوئے اس طرح کی بہا شائیں اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں آٹو رکشہ پر اور ریلے پلیٹ فارم پر اور بہت ساری جگہوں پر لکھا ملتا ہے اچھا ہے جس سنت نے اس بات کو کہی ہے اس نے بہت ہی گرمہ پڑھ طریقے سے بات کہی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سیسی روی شنکر جی کو یہ تو یاد ہے کہ ڈھائی آخر پڑھے سوپریم کا سوپندت ہوئے مگر ان سنتوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں کہیں ہیں وہ شاید ان کو یاد نہیں رہا بانی ایسی بولیے من کا آپا کھوئے اورن کو شیطل کریں آپ ہوں شیطل ہوئے لگتا تے پربتا ملے پربتا تے پربدیری چھیٹی شکر لے چلی ہاتھی کے سردھوڑی یہ سب بہت ساری باتیں ہیں مجھے بڑا آسچرے ہوتا ہے کہ سیسی روی شنکر جی جیسا آدمی جو پوری دنیا میں پریم کا صدباؤنا کا سنچار کرنے کے لئے گھوم رہا ہے لیکن جب ایک چھوٹی سی بات اپنے اوپر آئی تو اتنا ریاکٹیو ہو گیا اگر سوامی جی کو لگتا ہے کہ ڈوکٹر زاکر نایک نے ان کے برد کوئی بات کہی تھی تو ان کے پاس من چپ لبد تھا وہاں وہاں اس بات کا جواب وہ دے سکتے تھے کین سوامی جی کا یہ کہنا کہ وہ مہا مرک تھا اس لئے میں نے اس کا جواب نہیں دیا یا وہاں پہ ہندو مسلم صدباؤنا کو خطرہ ہو سکتا تھا میرے جواب دینے سے یہ سب باتیں نے سنکوچ سوامی جی نے بہت ہی گیر ذمہ داری سے کہی ہیں ایسا کچھ نہیں تھا ڈوکٹر زاکر نایکیول ہندوستان میں نہیں دنیا کے لگ بھگ سارے ملکوں میں جاتے ہیں گلپ سے لے کر یوروپ تک امریکہ کنڈا یو ایس یوکے شاید کوئی دیش ایسا بچا ہوگا جہاں انہوں نہیں گئے ہوں اور اپنی بات انہوں نہیں کہی بڑی سنکھیا میں دوسرے دھرموں کے لوگ ان کے سبھاؤں میں آتے ہیں اپنی باتیں کہتے ہیں ان کو جو بھی اترازات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے سامنے ان کا جواب دیتے ہیں سیسی روی سنکر جی کے ساتھ پیچو پری چرچہ ہوئی اس میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کے لئے بات کا اتنا بتنگڑ بنایا جائے روی سنکر جی نے کتاب لکھی جس کے بارے میں اس پری چرچہ میں وہ لیکھ ہوا ڈاکٹر زاکر نایک نے اس کتاب کی بہت سارے بندوں کو غلط ثابت کیا کیونکہ وہ غلط تھیں آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ اس طرح کی گہر ذمہ داری کی کتاب کیسے لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں بھی سیسی روی سنکر جی کہہ رہے ہیں کہ مسلم کھانے کعبہ کے چاروں طرف گھومتے ہیں اس کو سممان دیتے ہیں تو سممان دینا اور پوجنا تو ایک ہی ہے ہو سکتا ہے سیسی روی سنکر جی کی بھاسرہ میں سممان اور پوجنا ایک ہو لیکن مسلمانوں کے نزدیک ایسا نہیں ہے ہم اپنی پتنی کا بہت سممان کرتے ہیں لیکن اس کی پوجا نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کا بھی سممان کرتے ہیں لیکن اس کی پوجا نہیں کرتے سممان اور پوجا یہ کیسے ہو سکتا ہے پوجا تو جو اپاس سے ہے جو آراد بھی ہے اس کی کی جاتی ہے ساری چیزیں پوجا ہو گئی آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر اس طرح کی گہر ذمہ دارانہ اور پیوی ایک ہین بات کیسے کہہ سکتے ہیں بات بی واد اچھے چیز نہیں ہے آپ نے کہا سہیے میں بھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں تو پھر آپ کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا اگر وہاں جانے سے پہلے آپ ڈاکٹر زاکر نیے کو نہیں جانتے ہیں یا ان کی شائلی کو نہیں جانتے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو کون بھی سواس کرے گا آپ کا آپ گئے جو باتیں ہوئیں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ باتیں وہاں چھے نہیں لگیں یا آپ کی بھی باتیں کچھ لوگوں کو وہاں چھے نہیں لگیں لیکن ڈاکٹر زاکر نیے نے تو کبھی دوبارہ اس پریچرچہ کے بعد سے آپ کا سندر بھی یوز نہیں کیا استعمال نہیں کیا پھر آپ اس طرح کی بہتشا کیوں پریوک کر رہے ہیں یہاں تک گیان کی بات ہے سومی جی گیان پہ کسی کا ایک عادی کار نہیں ہوتا آپ نے کہا ڈاکٹر زاکر نیے نے گلوسریز یاد کر لی ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں قرآن، رمائن، مہا بھارت، قیتہ، پران، اپنشد، بائبل اس سب گلوسریز ہوں کے والا لیکن ڈاکٹر زاکر نیے کے لیے گلوسریز نہیں ہیں ڈاکٹر زاکر نیے کے لیے جی ون کا آدھار ہیں آپ میں اور ڈاکٹر زاکر نیے میں سب سے بڑا فرق یہی ہے آپ نے کہا کہ ان کا اپنا کچھ نہیں ہے کیول گلوسریز یاد کرتے ہیں یہ صحیح ہے ڈاکٹر زاکر نیے ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے میں کیول اسکرپچر کی بات کرتا ہوں اگر میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو جو قرآن اور حدیث کہتے ہیں اگر میں ہندویزم کی بات کرتا ہوں تو جو گیتہ بید اپنشد کہتے ہیں اگر میں کرسچنیٹی کی بات کرتا ہوں تو جو بائبل کہتی ہے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے صحیح ہے اس میں آپ نے کچھ نیا نہیں کہا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس آدھار پر وہ چھوٹے ہیں تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے کیونکہ ڈاکٹر زاکر نیے تو کھل کے اس بات کو ہی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں شنیہ ہوں میں زیرو ہوں اگر میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو وہی ہے جو اسلام کی سکیپچر میں ہے آپ میں اور ڈاکٹر زاکر نیے میں سب سے بڑا فرق ہے یہ ڈاکٹر زاکر نیے کا پورا سنگھرس اس بات کے لیے ہے کہ لوگ اسور کے پرم پتہ پرمیسور کے اللہ کے خدا کے بھکت بن جائیں اور آپ کا پریاس یہ ہے کہ لوگ آپ کے بھکت بن جائیں یہی فرق ہے سب سے بڑا آپ نے کہا کہ محمد کے چاچا شیو کے بھکت تھے خانے کعبہ پہلے مندر تھا آپ نے اس میں کونسی نئی بات بتا دی اسلام تو چیک چیک کی یہی بات کہہ رہا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پورے عرب میں بت پرستی اور مرتی پوجہ کا دور تھا خود ان کے اپنے چاچا ان کے ماباپ یا دوسرے جو لوگ تھے کوئی مسلم نہیں تھے یہاں تک کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خدا سے اس بات کی پرمیشن چاہیے اجازت چاہیے کہ اپنی ماں کے لئے پرارت نہ کریں اس کے عنومت ہی نہیں تھی انہیں کہ نہیں تمہارے ماباپ ایمان والے نہیں تھے اسلام اند بسواس پہ نہیں چلتا اسلام ترک اور دلیل کا مذہب ہے اگر پروفیٹ محمد کے چاچا کافر تھے تو کافر تھے پروفیٹ محمد نے کبھی اس بات کو ڈیفرنڈ نہیں کیا کہ میرے چاچا ہے اس لئے کوئی اچھا ہوگا میرے کوئی ماما اس کے لئے اچھا ہوگا نہیں اچھا ہو تھا جو پرمیشن پرمیشن کے اوپر ایمان لے کے آیا پھر ہو جاہے کوئی بھی ہو جو صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چاچا تھے اس میں کچھ ایمان لائے کچھ نہیں لائے جو لائے وہ مسلم جو نہیں لائے وہ کافر انبلیور اس میں آپ نے کونسی نئی بات بتا دی کھانے کعبہ میں پوری کھانے کعبہ مرتیوں سے بھرا پڑا تھا اسلام اس کے لئے تو آیا کہ اس اندھکار کو مٹا کے روسنی کو لے آئے آپ نے اس میں کونسی نئی بات بتا دی اگر پروفیٹ محمد کے آنے کے بعد بھی کھانے کعبہ مندر ہی رہتا تو پھر پروفیٹ محمد کے آنے کا کوئی مطلب نہیں تھا اس لئے آدھار ہین اور ترک ہین باتوں کا سہارا نہ لیں سوامی جی آپ نے کہا کہ میرے سبید کی بات کرنی چاہیے میں قرآن کا پڑھا ہوا نہیں مجھے قرآن کے بارے میں کیا بتا آپ کو قرآن کے بارے میں پتا نہیں اور قرآن اور وید کی اوپر آپ نے پوری کتاب لیکھ دی اتنے ارسپونسیبل ہیں آپ اتنے غیر ذمہ دار ہیں آپ سوامی جی بڑا سادر انرود ہے میرا آپ سے بینمر بینطی ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب سے ہٹا دیں کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بھاونہیں جوڑی ہیں ڈاکٹر زاکر نیک سے آپ کو کوئی ادھکار نہیں ہے کہ آپ ان کی بھاونہوں کا اپمان کریں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نے کچھ گلت کہا ہے تو آپ ان سے سیدھے پر اچھا چیک کر سکتے ہیں تو ہر سمیتے یار رہتے ہیں میرے اچھا ہر سے لیکن پچھلے دروازے سے اس طرح کی چیزیں ویڈیو اپلوڈ کرنا آپ سارے سنسار کو دھہر یا سبر پریم سدبھاؤ کا سندیش دے رہے اور آپ اتنا دھہریں نہیں رکھ پائیں کہ چھوٹے سے واد بی واد کے لیے آپ نے پورے ویڈیو پر ایک بیکتی کے اوپر اس طرح حملہ کیا اپتیش دینا بہت آسان ہے سوامی جی انت میں ایک بار میں پھر آپ سے نمیدن کروں گا دھرم کے آدھار پہ نہیں مانوتہ کے آدھار پر کہ آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب سے ہڑا دیں آگے آپ کی اکچھا لوگ تنتر میں ہم کسی کو بات دے تو نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے سب کو بولنے کا ادھکار ہے آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے لیکن آپ کا ایک بڑا سممان ہے ہم سب کے حردے میں آپ کی ایک ویراد چھوی ہے ہم سب کے حردے میں اس کے لئے ہم کہیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو ہٹا کے ایک صدبہہ کا پریشہ دیں ہم سب کے حردے میں